جس گلی سے گزرتا ہوں وہ گلی ختمی سے مہکنے لگتی ہے تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ تمہیں بتلاوں کہ اس شخص کا جینہ کیا ہے تمہیں بتلاوں کہ اس شخص کا جینہ کیا ہے جو سمجھتا ہی نہیں کہ مدینہ کیا ہے تمہیں بتلاوں کہ اس شخص کا جینہ کیا ہے جو سمجھتا ہی نہیں کہ مدینہ کیا ہے اور خوشبوے گھونڈنے والوں کسی عاشق سے ملو وہ بتائے گا کہ آقا کا پسینہ کیا ہے خوشبوے گھونڈنے والوں کسی عاشق سے ملو وہ بتائے گا کہ آقا کا پسینہ کیا ہے آئیے دوستو بڑے ہی عدد کے ساتھ آپ کے درمیان اس ملکہ ہندستان کا ادھرتا ہوا کھلکتا ہوا لہجے تک پہنچگی کی کوشش کرتا ہوں جو شیر و عدد کا خوبصورت تاج محل لبو لہجے کا بے مثال لال قلعہ ترنم خیزی کا بہتا ہوا آنا ساغر سنہ خان مصطفیٰ جناب حضرت شابان صاحب کل خیر آبادی ہیں آئیے اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ان نصروں کے ساتھ ان کا استقبال خیر مقدم سواگتم کرنا چاہتا ہوں کہ سکوت حرف کو جو اشعار میں اڑان دیتا ہے وہی ناپے شہے کونین سے ازان دیتا ہے اور تیرا سخی تیرے ہر شیر کے بدلے دل جنت میں آلی شان مقام دیتا ہے اور میں دو بسات نقیب تشپیتین مصار کروں تیری آواز پہ تو پورا یوپی بیہار جان دیتا ہے مائی پر حضرت دل خیر آبادی سیاہی بن جائے جتنے انسان ہیں آپ اور ہم جتنے ملائکہ ہیں جن حضور کی صیرت لکھنے بیٹھ جائے آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گے ملائکہ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گے جن کی زندگیاں ختم ہو جائیں گے لیکن میرے آقا کے ظلف کے ایک کندل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ابھی آپ کے درمیان سنہ خان مصطفیٰ آئیں گے حروف کے چہرے کا تذکرہ کریں گے حروف کے ظلف کا تذکرہ کریں گے حروف کے جسمِ ادھار کا تذکرہ کریں گے لیکن میرے دوستوں شاعر کہتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے آب لطا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے ماشاءاللہ جنابِ حضرتِ دل خیر آبادی صاحب کی دعائیں میں نہیں ہیں اسٹیج پہ جناب قاری حفظ الرحمن صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں حضرت کی دعا لیتے ہوئے ایک شیر پرتاؤں کی قسمت بدلتی پل میں زمین آسمان کی تازہ تریم شیر پرناوں ایک پر کہتیجے سبحاناللہ ایسے نہیں ایک ساتھ سورا مجموع جڑ کر بول یہ ایک پر کہتیجے سبحاناللہ ماشاءاللہ ایدھر والے اتنے اچھے سے بول رہے ہیں دل کرنا ہے کہ قسم خدا کی ایدھر ہی گھوم کے شیر پڑھوں اگر آپ کے ایدھر گھوم کے شیر پڑھوں گا لیکن سبحاناللہ بولیں گے تب دیکھتا ہوں کہ داہینا ہاتھ زیادہ مضبوط ہے یا بایا ہاتھ زیادہ مضبوط ہے ابھی ایدھر گھوم کے شیر پڑھنا ہوں انشاءاللہ آپ کی داد ملے گی تو ایدھر گھوم کے شیر پڑھوں گا کہ قسمت بدلدی پل میں زمین آسمان کی کونوں مکہ کو دیکھنے لائق بنا دیا یعنی میرے حضور کو دنیا میں بھیج کر رب نے جہاں کو دیکھنے لائق بنا دیا یعنی میرے حضور کو دنیا میں دھیج کر رب نے جہاں کو دیکھنے لائق بنا دیا ان لکھ سے مظفر پور کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر کرم اللہ کا ہے صاحب ایمان کے اوپر گریں گی بگلیا لا حول کی شیطان کے اوپر اور قسم اللہ کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر انگلی اٹھائے گا کوئی قرآن کے اوپر قسم اللہ کی قسم اللہ کی ہم جان کی بازی لگا دیں گے اگر انگلی اٹھائے گا کوئی قرآن کے اوپر شیر سمجھ میں آ رہا ہے کتنے حضرات کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہاتھ اٹھا کر بتائیے اچھا یہ دو لوگوں کو نہیں سمجھنا رہا ماشاءاللہ اب پورا مجموع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ گئی یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا یہ پرگرام جلسے دستار بندی کے مناصبت سے منقب کیا گیا جن کے اندر ملک ہندوستان کے مشاہیر شہرہ اے کرام و عالمہ اے کرام کو میں دعو کیا گیا میں بڑے ہی عدد کے ساتھ آپ کے درمیان ملک ہندوستان کے ایک مشہور سخنور مدعہ رسول شہرہ اسلام جناب حضرت دل خیر آبادی صاحب اسٹیج پر دلوہ فروز ہیں میرے دوستوں 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 پر آپ کے علاقے کے آبرو جناب حضرت قاری عابد حسین صاحب نیویوی والحمدللہ وہ بھی اسٹیج پر دلوہ فروز ہیں میرے دوستوں آج کے پرورم میں جن باوقار شخصیت جلوہ فضا ہوں گے ہم سب کے مشفق و مربی اطالیق جناب حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہی بہر میں حضرت کی اسٹیج پر دلوہ فروز ہوں گے میرے دوستوں اسی طرح بیگر علماء کرام ہی انشاءاللہ یکے بعد ہی تمام لوگوں تک پہنچتا رہوں گا لیکن آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے اس لئے وقت کافی ہو چلا اور میں بھی سیدھے سیدھے میں یہ چاہتا ہوں کہ ناتیہ شاعری سے آپ لوگوں کو لطف اندوز کروں لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے دوستوں ناتیہ شاعری کیا ہے ابھی آپ کے ترمیان حضرت دل خیر آبادی ساتھ تشریف لائیں گے نبی کے شان میں ناتیہ شعر گنگنائیں گے عابد حسین صاحب آئیں گے نبی کے شان میں ناتیہ شعر گنگنائیں گے لیکن میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں ناتیہ شاعری میرے آقا کی ساتھ اقدس تو وہ ہے جن کا تذکرہ رب خود فرما رہا ہے ورفانا لک ذکر محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اسٹیج پر وہ علماء کرام بیٹھو ہوئے ہیں اور پڑھیں لکھوں کا طبقہ ہے میں چیز یہاں پر دور سماس کریں گے میرے باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فرما رہے ہیں حالانکہ آہد ہے ہم جمع کے لیے آتا ہے حالانکہ یکتہ ہے ہم جمع کے لیے آتا ہے یگانہ ہے ہم جمع کے لیے آتا ہے اکیلہ ہے ہم جمع کے لیے آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہر اس مقام پر لگایا ہے جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ کہ قرآن کو ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے وہ دس لوگوں کی بخشش کے لیے سامان ہو جائے میرے اللہ میرے قوم پر اتنا کرم کر دے کوئی حمزہ کوئی طلحہ کوئی سلمان ہو جائے میرے اللہ میرے قوم پر اتنا کرم کر دے کوئی حمزہ کوئی طلحہ کوئی سلمان ہو جائے دوستو بھائی 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 آپ لوگ جگہ خالی کر دے بھائی حضرت بیمار ہیں آزانی کے ساتھ جانے کیجئے جگہ خالی کر دی نہیں جگہ خالی کر دی آپ لوگ وقت کی قلت دامنگیر ہے ہمارے بھی شعلماء اکرام کی ایک لمبی فہرست ہے انشاءاللہ تمام لوگوں تک بھیرے دیرے پہشتا رہو گا کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لوگے ہیں ایک بار پورا مجدہ کہہ دیئے سبحان اللہ شیر سمجھ میں آ جائے تو اور تس کے کہیں گے سبحان اللہ ہمارے بیچ ایک نوجوان مقرر خطیب العصر جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب جو بھرنیا کی سجنی سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان کے خوبصورت بیان سے بھی ہم لوگ مستفیض ہوں گے لیکن آئی اس وقت ایک شیر ایک ناظم کے سامن ہے ایک ناظم شیر بولا ہے اور جناب حضرت کی موجود کی شیر سماعت کرے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے ظلام لیتی ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں سلام جاتا ہے سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اور نصیب والوں کو ملتی ہے نصیب والوں کو ملتی ہے نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں کیا کہنے ماشاءاللہ دیکھئے یہ محلہ شروع سے ہی گرم ہے ادھر والے بہت تھنڈ پڑ رہے ہیں پہلے پیچھے والے بھی کہتے ہیں ایک پر لہکے سبحان اللہ اور بلند آواز کے ساتھ ہمارے والدے محترم کہا کرتے تھے بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جو میں مدرسہ گیا تو اساتھ جائے کرام کہنے لگے بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی گرمی جون میں ہوتی ہے لیکن دوستو پھنڈ کے موسم میں جب میں پھر گھر گیا تو میری والدہ ماجدہ کہنے لگی کہ بیٹا گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے گرمی تو کون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب یہ تریعہ کے پرگرام میں جمعہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے نہ اون میں ہوتی ہے بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے ماشاءاللہ کیا دیوانے یہی جذبہ چارہ مات لوگوں سے توڑا اسی طرح بولے تاکہ انشاءاللہ یہ جناب تل خیر آبادی صاحب کہ اچھا کلام اچھا مٹیل آپ کے سماتوں کے تحریف پر پیش کریں گے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں اور نصیب والوں کو ملتی ہے اس نشید دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں اور جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھیلونے کا کام لیتے ہیں جہanے چاند کو جہانے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے نبی تو اس سے کھیلونے کا کام لیتے ہیں دوستو آئیے یہ تشریف لا رہے ہیں شعر اسلام سنائیں گے ناتیہ کلام سنیں گے آپ تمام جنابِ دن ساہد ہے دن کا نام خیرہ باد ہے ان کا مقام نظامت کرنا ہے میرا کام نعمت اللہ الرحمنی ہے میرا نام نسیڑھا ہے میرا مقام سیتا مڑھی ہے سلے کا نام تشریف لایے شعر اسلام نوازیں گے آپ تمام اب نعمت اللہ الرحمنی کو دیجئے کچھ آرام اس شعر کے ساتھ علم و فن تہذیب و فرداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے اور جی کرتا ہے لکھتو ان بیواروں پر اس محصول میں ایک ادارہ بیٹھا ہے